نیہا ہے اس میں ہر ایک پہنبر نیہا ہے اس میں وہ جو بے پہنبر ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا قائم بلک عظیم کر ہے وہ یہ دوہوں سے بن سمت کی بشر نہیں عظمت بشر ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا قائم بلک عظیم کر ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا قائم بلک عظیم کر ہے بیسے تو اس کلام کے بہت بہت آگے اشار ہیں لیکن اللہ صاحب کو فنجابی کلام آپ کی سماتوں کی مدد کرتا ہے حضور علیہ السلام کے آپ کا بچونا ہے اور آپ کی حضائی بین اور آپ کے بائی جاتے ہیں اب بکنیں چنانے کی بین کی تک تو حضور علیہ السلام بھی خواہد بیٹھتے ہیں کہ میں بھی انہوں کے ساتھ ہوں حضور علیہ السلام علیہ السلام آپ کو روکتی ہیں کہ آپ اے ارنا جنہ پڑا مدرم موسم ہے ان کے روکنے کا جو انداز ہے اسے شہر میں اشار کے شرط میں بیان کیا وہ آپ کو سماتے کی نظر حضر علیمہ سادھی آسر رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا خلال حضر منلکینہ کہ حضر اب کیا کہنا ہے شرحان اللہ منلکینہ کہ حلیمہ منلکینہ کہ حلیمہ بیٹھ سامنے نگام دے مدلکینہ کہ حلیمہ بیٹھ سامنے نگام دے تُٹنا جائے سامنے دوری تُٹنا جائے سامنے دوری تیری دی میری زندگی تیری دی دی دن دعوے لائے تُٹنا جائے تُٹنا جائے نینے نینے خار چُت سامنے نگام دے فال پیری نینے خار چُت سامنے نگام دے تُٹنا جائے نگام نگام دن دنائی من لے مان دنائی سوکھ دا دی تینجے سوڑے سوکھ دا دی تینجے سوڑے دل تُٹنا جائے نینے مان دے سوکھ دا دی تینجے سوڑے دل تُٹنا جائے نینے مان دے اور بد نصیب تے تیرے سوڑے دن دے دن دے ہاری بنیرے سوڑے بد نصیب تیرے تیرے سوڑے دن دے ہاری بنیرے سوڑے بنیرے سوڑے جد تُو آئے ساٹے ویڑے جد تُو آئے تیرے سوڑے سوڑے تیرے سوڑے تیرے سوڑے جد صلی اللہ علیہ وسلم اے رسولِ عمی سید المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ عمی سید المرسلی سویا تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ عمی دل جسے زندہ ہے وہ تمنہ تمیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمیں تو ہو پھوٹا جسی نم پھوٹا جسی نم شبے بار اے رسولِ عمی اے رسولِ عمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ عمی اے رسولِ عمی تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ عمی اے رسولِ عمی اے رسولِ عمی اے رسولِ عمی دل سے کہنے لگے شایر من تم نے تو دیکھا ہے جہاں مطلع تو کیسے ہے ہم روح العلی کہنے لگے احشا تیرے روح کی قسم آفا کر دی گا محر بطا برزی گا فسیار خوبا دی گا لیکن کچھ چیزیں دی گری ہے یہ اپنا دی گا تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور دست خدرت میں پہلے بنایا تجھے جملہ ساکھ سے پھر سجایا تجھے دست خدرت میں پہلے بنایا تجھے جمعہ ساکھ سے پھر سجایا تجھے اے عزل کے حسی اے عبد کے حسی اے عزل سے حسی اے عبد تک حسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول اے عبد اور بز میں کونے پہلے سجائی گئی پھر تری بز میں کونے نحلے سجائی گئی پھر تری دا آتما زل پہلائے گئے سید او بری سجد آخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول اے عبد قد کاٹھ سوڑا تے بنتر بنات کوئی ختم سوڑے تے ساری سجا مصور مصور ایسے حج کرسی تی بڑی لیچ دے نا تصویر کی حسینہ جبینہ جبینہ دمو موڑ جتا محمد بڑا کے کلم تھوڑ دیتا اے رسول اے عبد بڑی لیچ ہاتھ مصور اے حسینہ لیچ دیتا تجھ سا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول اے عبد ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا جیسے میرے آقا ہے ایسا نہ ملے گا تاریخ اگر رہے گی سانی محمد سانی کو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا رسول امی ماشاءاللہ یہ تھے محترم مقام ازدر محمود عزیز صاحب جو چکوال سے تشریف لائے تھے وہ بارگاہی یسین اللہ نام میں اپنی حاضری کو پیس کر رہی تھی اللہ تعالیٰ انہوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شخص قبولیت اتاہ فرمائے محبت دوسر قید سبحان اللہ ہمارے مہمان خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت اعلامہ مختی مابوبر رحمان قریشی صاحب جو آپ اسلام عباد سے تشریف فرما ہوئے ہیں اب ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا ایک دو منٹ کی حاضری ہے اور اپنے معجز تمام علمائی کرام اور سامین کی مابوبر رحمان قریشی صاحب